سعودی عرب کے شہر جدہ کے ایک بڑی مججد جس کو آپ جامعہ مججد کہہ سکتے ہیں اس کے امام ہے آسم الحکیم انہوں نے ایک فتوہ دیا ہے کہ یوٹیوب کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے اور اس کے بعد جو دنیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک یوٹیوبرز ہیں جن کا مذہب اسلام ہے وہ اس معاملے سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے اس ویڈیو میں آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ سے مراد میں آپ کو شاید بیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب مولانا تاریخ جمیل صاحب کی صرف ہمیں آواز سنائی دیتی تھی کیسٹس میں یا سیڈیز اس کے بعد آتی ہے تو ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے اکثر کہ یہ خدا کے ایک بہت بڑے بزرگ ہے اور یہ کیمرے سے بہت زیادہ آوائٹ کرتے ہیں اور تاریخ جمیل صاحب کی کوئی تصویر منظر عام پر نہیں تھی حالانکہ ان کی اوریجنل ایک آدھی تصویر لیک ہو بھی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہ ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں اس طرح کی دیکھتے ہیں اس طرح نہیں دیکھتے یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ یوٹیوب تھا نہ فیس بک تھا نہ انسٹاگرام تھا نہ ٹویٹر تھا نہ لنگڈن تھا مذہب کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں تھا لیکن دنیا میں اس وقت کیمرہ موجود تھا اور ہم لوگ بڑی خواہش کرتے تھے کہ ہم کبھی تاریخ جمیل صاحب کو دیکھ سکے تو تاریخ جمیل صاحب کے جو بیانات ہیں وہ پاکستان کے ہر عمر کے لوگ جو ہے ان کو سنا کرتے تھے ان میں بہت مقبول تھے اور آج بھی اسی طرح مقبول ان کو عزت میں اللہ اور اضافہ فرمائیں وہ بہت مقبول ہے اور تاریخ جمیل صاحب کے بھی کچھ بیانات اور بہت بڑے بڑے علماء کے جو پاکستان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بیانات موجود تھے کہ ویڈیو پر آنا جو ہے یہ حرام ہے تصاویر حرام ہے ان کے پتوے ریٹن میں موجود ہے اور اس سے بھی پہلے جب لاؤڈ سپیکر آیا دنیا میں تو پاکستان اور ہندوستان کے علماء نے کہا کہ یہ لاؤڈ سپیکر ہے یہ بھی حرام ہے پھر مجبوری بنی اور لاؤڈ سپیکر بھی حلال ہو گیا اور اسی طرح ویڈیو حرام تھی اور اب آپ دیکھ لے کہ کوئی مولوی ویڈیو کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتا یہ جملہ میں کاپی کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ بڑے زبردست انداز میں کہتے ہیں کہ آج کل کوئی بھی مولوی دیکھ لو جب تک ویڈیو سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک کیملے کا بٹن پریس نہیں ہوگا مائک اس کو یہاں پر نہیں لگے گا تب تک وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوگا تو اس اس طرح کے فتوے دے کر جو علماء ہیں بالخصوص عرب کے علماء ہو یا پاکستان کے یا ہندوستان کے یہ شاید اپنی شہرت چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر مشہور کروانا چاہتے ہیں اپنی مارکٹنگ کروانا چاہتے ہیں یا اپنی بے عزتی میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر پابندی لگا سکے میں آپ کو پاکستان کے اندر بہت زیادہ بہت بڑے بڑے لیول کے علماء دکھا دوں جن کے یوٹیوب چینلز ہیں اور اس سے وہ کمائی کرتے ہیں اور لاکھوں ڈالر ہزاروں ڈالرز وہ کمائ رہے ہیں میں مفتی تاریخ محسوس صاحب کو مینشن کر دوں یوٹیوبر وہ مشہوری یوٹیوبر مولوی کی وجہ سے یوٹیوبر مفتی اچھے انسان ہے بہت اچھے انسان ہے بڑے معاملات میں ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے بڑے انٹیٹینمنٹ میں ان کو صاف بات ہے کہ میں ان کو اس حوالے سے سنتا ہوں کیونکہ لطیفے بغیرہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں اور میرے نزدیک ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں پرسنیلٹی اسی وجہ سے مجھے بتاریخ ہوئی ہے کہ وہ اچھے جوکس کرتے ہیں اچھے لطیفے سنا دیتے ہیں تو مفتی تاریخ مصور اتنا بڑے یوٹیوبر چینل چلا رہے ہیں کیا وہ اس کی کمائی کھا رہے ہیں اب وہ حرام ہو گئے تو یہ ان مولویوں کی ان مفتیوں کی باتوں میں مت تایا کریں ان کی باتیں مت سنیں یہ ایک دوسرے کی ایک دوسرے کی نہیں سنتے تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جا کر ان لوگوں کے فتووں کو عمل کریں کون سے فرقے کے آپ اٹھا لیں یہ بریلوی فرقے کے جو بڑے ہیں انہوں نے تو دیوبندیوں کو فارغ کیا ہوا اسلام سے دیوبندیوں کے بڑوں نے ان کو فارغ کیا وہابیوں نے ان دونوں کو کیا ہے شریعہ نے ان تینوں کو کیا ہے ان تینوں نے ملکہ شریعہ کو کیا ہوا تو ان لوگوں کے فتووں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی کسی قسم کی کیونکہ یہ بس شاید اپنے آپ کو مشہور کروانا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا میڈیا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مزاج بنائیں ہماری نیز بنائیں پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ جناب علماء کی عزت بھی نہیں کرتے علماء کی عزت تب کریں گے جب علماء قرآن و سنت کی بات کریں گے قرآن و سنت کا تمہیں پتہ بھی ہے یا دی پتہ لیکن تم قرآن و سنت کو بیان تو کرتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کی ایسیپٹنس بلکل بھی نہیں ہے یوٹیوب کی کمائی بلکل حلال ہو چکی جب علماء کرام کمار ہیں مفتیان کرام کمار ہیں بڑے بڑے مذہبی چینلز بنائے گئے ہیں جب وہ کمارے ان کی حلال ہے تو پھر یہ ہماری بھی حلال ہو چکی ہے ان کی فتوہ کے ماننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جب یہ دوسرے کو تسلیم کریں گے پھر ہم بھی لوگوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیں گے آپ لوگوں کی یوٹیوب کی کمائی کے حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس اور ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ